اسلام ناظرین میں ہوں اسدلیتور اپنے پروگرام اسدلیتور انسینسرڈ میں آج ہم جو آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں خبر جس پر آپ بات کریں گے وہ آج ڈی جی آئیس پی آر میجیزنرل احمد شریف صاحب نے ایک بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے کچھ ایشیوز کے اوپر بڑی اہم گفتگو کی ہے اہم اس پرسپیکٹیو سے بھی کہ یہ جو گفتگو ہے ان کی یہ فوج کا مائنڈ سیٹ بھی ریفلیکٹ کرتی ہے تو کچھ موضوعات پر مجھے لگا کے جو انہوں نے باتچیت کی ہے اس کو درہ جیسے کہتے ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ باتچیت کہاں تک درست ہے کہاں تک جیسے کہتے ہیں ان کی رائے میں جیسے کہتے ہیں وزن ہے کہاں پر باتچیت کا امکان ہے کہاں پر لگتا ہے کہ شاید وہ صرف اپنے ادارے کے لنز سے دیکھ رہے ہیں لیکن اوورال جو جیسے ایک ممالک کی ایک معاشروں کی ایک عوام کی ایک حرکیات ہوتی ہیں سیاست کی جو حرکیات ہوتی ہیں شاید وہ اس کو اس طرح سے نہیں گیج کر پا رہے تو وہ بات کر رہے ہیں انہوں نے لا پتہ افراد کے مسئلے پر بات کی انہوں نے سوشل میڈیا پر بات کی انہوں نے نو مئی پر بات کی انہوں نے پی ٹی آئی کی ڈائلاغ کی آفر پر بات کی انہوں نے جیسے کہتے ہیں فیک نیوز پر بات کی پروپوگنڈے پر بات کی جو چھے جدیز کے خط ہے اسلام آدھائی کورٹ کا جو لکھا گیا اس پر بات کی تو اس سب پر ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ بات چیت کہاں تک درست تھی یا کیا اس میں تھا تو چلیس آگاز کرتے ہیں جو انہوں نے لا پتہ افراد کے مسئلے پر جو مجی جنرل احمد شریف صاحب نے جو کہ پاکستانی افواج کے سپوکس پرسن ہے اور جو وہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے فوج بات کر رہی ہے وہ ایک انڈویجول نہیں ہے انہوں نے یقینا فوج کے ترجمان کے حیثیت سے یہ پریس کانفرس کی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو لا پتہ افراد کا معاملہ ہے مسئلہ ہے اس کے پر پروپوگنڈا بہت کیا رہتا ہے کئی ممالک میں تو لاکھوں لوگ لا پتہ ہیں یہاں پر تو صرف دس ہزار کا فیگر ہے اور اس میں سے بھی شاید ایٹی پرسنٹ انہوں نے کہا کہ جی ٹریس کر لئے گئے ہیں اور لیکن آپ دیکھئے کہ بی ایل لے کے اور ٹی ٹی پی کے دشت گردوں کو افغانستان میں پناہیں ملی ہیں ان کی پناہ گاہیں ہیں وہاں پر اور انہوں نے کہا لیکن اس مسئلے کو کچھ انجیوز اور کچھ صحافی اور کچھ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پروپوگنڈا کے لئے یوز کرتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے تو دیکھیں میں کیونکہ میں خود بھی اس ایشو کو بڑا ایکسنسیولی کور کرتا ہوں جب بھی یہاں پر اسلامباد میں کوئی احتجاج ہوتا ہے یا ان لا پتہ افراد کے اہل خانہ جب بھی کوٹ ہیرنگز میں آتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تقریباً تمامی ہیرنگز اور تمامی ان کے جو احتجاج ہیں وہ کور کروں اور میں ان کی فیملیز سے ملتا بھی ہوں بات چیت بھی کرتا ہوں اور ان کے بچوں کی باحفاظت بازیابی کے لئے بھی دعا گو ہوں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ دس ہزار چھوڑیے ایک بھی شخص کیوں غیر قانونی طور پر لا پتہ ہو اور اس کے لا پتہ ہونے میں ریاست کے ادارے ملویس ٹک لیں اور کیوں ہماری ریاست ہماری ایجنسیاں ہماری افواج ہمارے سیکیورٹی ادارے اس مسئلے کو کیوں نہیں ایک ہیومن ٹریجڈی کے طور پر دیکھتے کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر وہ اس مسئلے کو حل کریں تو بلوچستان میں جو اس وقت کشیدگی کی محول ہے جو تناؤ کی کیفیت ہے جو وہاں پر اسکریت پسندی اب ایک نئی حدوں کو چھوڑی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہ ٹیمپریچر نیچے لائے جا سکتا ہے لاسٹ میں مہارنگ بلوچ میں لاہور میں ان سے ملا انہوں نے ایک بڑی ایسی بات کی جو میری نظر میں ہماری ریاستی اداروں کے لیے ہماری افواج کے لیے ہماری حکومت کے لیے ہماری ایجنسیز کے لیے ایک بڑی حوصلہ افضاء بات ہونی چاہیے مہارنگ نے کہا کہ یہ بندوق برداروں سے تو بات کرنے کو تیار ہیں ہم پرعمل لوگ ہیں ہم پہ یہ لٹھیاں اٹھا لیتے ہیں ہم سے یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارے پر یہ آہ اٹیکس کرتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ ہوا اسلامباد میں جب وہ آئیں اور لاپتہ افراد کی جو فیملیز کے ساتھ جو ہوا وہ بڑا افسوسناک اور شرمناک تھا تو یعنی کہ آپ بندوق برداروں کو کیا آپ کا ڈائلاغ کا میار رہی ہے کہ کوئی آپ کے خلاف بندوق اٹھائے گا تو آپ اس کو انگیج کریں گے جو پرعمل لوگ ہیں جو پرعمل طریقے سے اپنا پروٹس ریجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں اپنے بچے واپس مانگ رہے ہیں دے دی دی ان ماؤں کو ان کے بیٹے یا اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے کسی درستگردی کے واقعے ملوث ہے کسی اور سنگین واقعے میں ملوث ہے کوئی چھوٹا موٹا بھی اگر بالفرض کسی نے کوئی واقعہ کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لئے سنگین ہے کوٹ آف اسلام موجود ہے پروڈیوز کیلئے اس کے ماں باپ اس کو ہاں پہ مل سکیں ان کی بہن بھائی مل سکیں ماں باپ کو سکون ملے گا تو اپنے بچے کو ملیں گے اور میں اس لئے فیل کرتا ہوں میں ابھی بیس دن ایک جھوٹے مقدمے میں جو اسلامباد ہائی کوٹ نے خارج کر دیا ہے اس میں جیل رہا بند رہا آپ پتہ ہے جو ایک میری امہ کی عمر اٹھتر سال سے زیادہ ہے ان کا جو بلڈ کا وہ ایچ پی یا وہ کیا وہ ہوتا ہے لیول وہ منیمم گیرہ ہونا چاہیے وہ ساتھ پر آ گیا ہے اس عذیت سے ماں باپ گزرتے ہیں اس عذیت سے بہن بھائی بیٹیاں گزرتی ہیں میں تو پھر بھی عدالتوں میں پروڈیوس ہو رہا تھا تو میری ماں نے اتنا سفر کیا یہ جو بلوچ ماں کئی کئی سالوں سے اپنے بچوں کے لیے کبھی کوٹہ میں بیٹھتی ہیں کبھی اسلامباد آکے بیٹھتی ہیں کبھی کہیں جا کے بیٹھتی ہیں سوچیے نا ان ماں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی میں تو اپنی ماں کی تکلیف دیکھتا تھا تو مجھے بلوچ ماں یاد آتی تھی مجھے پختون ماں یاد آتی تھی مجھے مدسر نارو کی ماں یاد آتی تھی مجھے کراچی کے اردو سپیکنگ جو لا پتہ ہیں ان کی ماں یاد آتی تھی مجھے صندیق قوم پرستوں کی ماں یاد آتی تھی تو آپ برہ میربانی اس کو تھوڑے ڈیفرنٹ لینز سے دیکھئے پھر انہوں نے کہا رہی کہ نو مہی کا جو مقدمہ ہے وہ افواج پاکستان کا نہیں پورا ملک کا مقدمہ ہے اور پہلے نو مہی کا سانیہ کیا گیا سیاسی لیڈروں نے ٹارگٹس دیئے صرف فوج کے مراقض پر حملے ہوئے اور پھر جب عوام ان حملوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس کو انہوں نے فالس فلیک اپریشن قرار دے دیا اور یہ بھی ڈی جی اس پی آر نے کہا کہ کسی بھی صورت میں نو مہی کے لوگوں کو معافی کرنا چاہیے یہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو قانون اور آئین کے مطابق سزائیں دی جائیں چاہیے ورنہ کسی کی بھی عزت جان اور مال محفوظ نہیں رہی گی اس ملک میں اور انہوں نے کہا کہ اس پر کمیشن کی ضرورت نہیں سب کو معلوم ہے کس نے کیا کیا ہے اور کس طرح سے مراقض پر حملے ہوئے لوگوں نے دیکھا کس طرح سے ٹارگٹ دیئے گئے کس طرح سے بیانیاں بنایا گیا لوگوں کو پہلے اکسائے آ گیا اور پھر وہ نو مہی ہو گیا اب چیز یہ ہے کہ اگر جو ڈی جی اس پی آر بات کر رہے ہیں اس کے شواہد موجود ہیں تو اب نو مہی میں دو دن رہ گئے یعنی کہ ایک سال پورا ہو گئے لاہور میں میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ ایک سال ہونے والا ہے جج سب مانگ رہے ہیں چلان سبمٹ کریں تو چلان نہیں سبمٹ ہو رہا ہے چلان وہ ہوتا ہے کہ آپ ایویڈنس اور سب کچھ پروڈیوز کرتے ہیں بقاعدہ مقدمے کی سماعت شروعاتی ہے تو اگر ایویڈنس موجود ہے کہ کوئی سیاسی قیادت اس میں ملویس ہے یا کوئی کارکون ملویس ہے یا کوئی پروپر پلین کے ساتھ ہوا ہے اس کی ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے میری جنرل احمیت شریف صاحب آپ کے ادارے کے پاس تو ایک سال سے چلان کیوں نہیں سبمٹ ہو رہا کرائیے سبمٹ ٹرائل چلے مقدمے حتمی انجام تک پہنچیں کسی نے اگر کچھ غلط کیا ہے کسی نے کوئی املاک جنائی ہے جتنی اس کے جرم ہے اس کی اس کو سزا مل جئے اگر وہ اس کے اوپر ثابت ہوتا ہے اس کے خلاف ایویڈنس موجود ہے بجائے اس کے سال سال ہو گیا اب پی ٹی آئی کی خواتین جیلوں میں ہے قتل کے مقدمے میں زمانتیں مل جاتی ہیں یہاں پر زمانتیں نہیں مل رہی ہیں پی ٹی آئی کی کارکن جیلوں میں ہے وہ لاس ٹیم جو آپ کی فوجی عدالتوں میں جن کا ٹرائل ہوا ہے ان کی ماں آئی وی تھی آہ سپریم کورٹ یقین کیجئے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے ان کی باتیں سنتے ہوئے کہ ہم مر گئی ہیں اندر سے اور وہ میڈل کلاس اور لوڑ میڈل کلاس گھرانوں کی خواتین تھیں ان کا انصار بھی انہی بچوں پہ تھا وہ بچے چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے تھے کوئی سیلزمن تھا کوئی چھوٹا موٹا انجینئر تھا چلے اگر انہیں کیا بھی اب سال سال ہو گیا اندر کاٹ لیا کافی سبق سزانے والی ان کو سزا آپ نے جی جی ملک ہم سب کا ہے جتنا آپ کو پیارا ہے وہ طرح مجھے بھی پیارا ہے ہم سب جسے کہتے ہیں یہیں انہی ماؤں کے بیٹے ہیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور یہ میں کبھی ڈائلاؤک طور میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ فوجی بھی تو ہماری ماؤں کے بیٹے ہیں ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں ان کی پالیسی پر تنقید کرتے ہیں لیکن کبھی بھی ان کے وجود یا ان کے ادارے کے وجود سے تو ہمیں کبھی ہم نے نہیں کہا کہ یہ ہونے نہیں چاہیے لیکن سیاست میں مداخلت کے ناکد ہیں اسی بیٹا سے پھر یہ بیانیاں بھی بنتا ہے اسی طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں نو مہی جیسے دیگر واقعات بھی ہوتے ہیں تو یہ ادارے کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہے پھر ان نے کہا کہ ٹاکسک میڈیا بار بار کہا سوشل میڈیا یہ جھوٹ ہے فیک نیوز ہے سب کچھ ہے یہ فوج کے ادارے کا غصہ ظاہر کر رہا ہے سوشل میڈیا کے بارے میں پھر ان نے کہا کہ ٹاکسک کھولنا ہم نے نہیں اور ہمیں امید ہے کہ پارلیمان اس پر قانون سازی کرے گی اور سب کچھ ہوگا اور پھر سخت سزائیں دی جائیں گی اور کمانین پر عمل کروایا جائے گا اب یہ تو بات وہی جو ریما عمر صاحبہ نے آرٹیکل لکھا تھا کہ پاکستانی ریاست رول آف لا میں نہیں رول بائی لا میں بلیو رکھتی ہے کیوں رول آف لا میں بلیو رکھتی ہو تو پھر سب لوگ ایکولی جواب دے ہوں یہ مت دیکھا جائے کہ جج جرنیل سیاستدان یا عام شہری یا بیروکریٹ کے لیے قانون کی مختلف میار ہوں سب کا ایک میار ہو گی کسی کو بھی اپنا آئینی جو اس کا کردار تیع ہوا ہے اس کو توڑنے کی اس کے بیونڈ جانے کی اجازت نہ ہو جو جائے قانون سٹرائک کریں یہاں پر وہ ہوتا ہی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مزید قوانین بنا دیئے جائیں آپ دیکھئے نا انسائد دشتگردی کے قانون ہے اس ملک میں نائنٹی نائن پرسن سیاسی مقدمات میں بھی انسائد دشتگردی کی دفعات لگا دی جاتی ہے کسی نے اتراج کیا دشتگردی کا مقدمہ کاٹ دیا گیا یہ وہ تو یہ غلط استعمال ہو رہا نا قانون کا پیکا بنایا گیا ٹھیک ہے کوئی ہماری بچیاں اگر بلیک میل ہوتی تھیں کوئی ہمارے بچوں کو بہکاتا تھا کچھ ہوتا تھا ضرور استعمال کیا رہتا ہے لیکن آپ نے اس میں صحافیوں کی گرفتارین شروع کر دی ہیں صحافیوں خلاف مقدمات کا اندراج شروع کر دیا سیاسی کارکنوں کی خلاف شروع کر دیا تو غلط استعمال شروع ہو گا نا پیکا گا تو ایک ایسی ریاست جو جاننی ہی قوانین کے غلط استعمال سے ہو اس ریاست کو مزید کیوں ویپنائز کیا جائے قوانین دے کر کہ وہ مزید غلط استعمال کریں ان قوانین کبھی جو اس کو نئے ملیں اس کے توشہ خانے میں آئیں تو یہ ہماری اپنی ہنچن ہے نا اس وقت ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ لیجسلیشن ہمیں قبول کیونکہ آلریڈی قوانین موجود ہیں ان کا بھی غلط استعمال کر رہی ہے یہ ریاست تو یہ ایک اعتماد کا فقدان ہے اس کا علاج شٹ اپ کال دینا نہیں ہے اس کا علاج مقدمات نہیں ہے اس کا علاج مزید قوانین بنوانا نہیں ہے اس کا علاج ہے کہ پہلے ریاست ماں جیسا سلوک کرے اپنے شہریوں کے ساتھ اپنے وسائل اور اپنے انٹرسٹ کے یہ اتنا سیلفش نہ ہو جائے کہ وہ عام شہریوں کے حقوق آزادیاں شخصی آزادیاں کچلنے پر آ رہے کرٹیکل تھنکنگ ڈیویلپنٹ کرٹیکل تھنکنگ ڈیویلپنٹ نہ ہونے دے یہ ہے مسئلہ پھر انہوں نے کہا کہ جو آٹھ فروری کو ہوا انہوں نے پی ٹی آئی کو انتشاری سیاسی ٹولے کا نام دیا انہوں نے کہا رہی کہ وہ اگر ایک سیاسی دیماعت کو ووٹ پڑے ایک مقصود سیاسی دیماعت کو تقریباً ایک کروڑ اسی لاکھ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ووٹ فوج کے خلاف تھے یا نو مئی کو جو کیا گیا اس کے حق میں تھے کہ ٹھیک کیا گیا اور پھر انہوں نے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کیا اور انہوں نے کہا رہی کہ ساڑھے چھے کروڑ کے قریب لوگوں نے ووٹ ہی نہیں کیا جنہوں نے ووٹ کیا ان میں سے ایک کروڑ اسی لاکھ نے ووٹ کیا جو پی ٹی آئی کے لیے جو اکتیس فیصد بنتا ہے اور اگر پورے ملک کی عبادی کو نکال کے ایک کروڑ اسی لاکھ کو اس پر ڈیوائیڈ کیا دے تو وہ تقریباً ساڑھے سات فیصد لوگوں نے پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کیا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ عوام کی نائنٹی ٹو پرسنٹ عوام تو ان کے بیانی ہے کہ اگینسٹ ہیں اب دیکھیں یہ بیان اور یہ ان کے جو فگرز ہیں یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ ایک سولجر ہے ان کو نہیں آئیڈیا سیاست جمہوریت اور منڈیٹ اور ووٹنگ پروسس کا اور اس کے امپیکٹ کا اور یہ نظام کیسے چلتا ہے ٹھیک ہے نو مئی کے ہٹ میں لوگوں نے ووٹ نہیں دی ہوں کہ نو مئی کریں کوئی فوج کی یا ایون کے سبل تنصیبات پر بھی حملہ کریں بلکل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کوئی اس کی جسٹفکیشن نہیں ہے سیاست میں توڑ پھڑ اور وائلنس ہونی ہی نہیں چاہیے سیاست تمیشہ پور امن ہون چاہیے لیکن پی ٹی آئی کو ایک کروڑ اسی لاکھ ووٹ جو ملا ہے جو اکتیس فیصد موٹ ملا ہے جو ووٹ پولو ہے اس کا ٹھیک ہے اگر یہ فگر مان بھی لیا جائے تو وہ ظاہر کرتا ہے کہ پی ٹی آئی سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی جماعت تھی اس الیکشن میں باوجود اس کے کہ ان کے پاس الیکشن سیمبل نہیں تھا باوجود اس کے کہ الیکشن سے پہلے ان کا خلاف شدید کریک ڈاؤن کیا گیا باوجود اس کے کہ ان کی قیادت جلوں میں پڑی ہوئی تھی پھر بھی سب سے زیادہ نشستیں اگر اس جماعت نے جیتی ہی اس الیکشن میں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ عوام ریاست کے اس بیانیے سے اتفاق نہیں کرتے کہ پی ٹی آئی کو ملک دشمن جماعت ہے یا پی ٹی آئی کو دہشتگرد جماعت ہے یا پی ٹی آئی کو انتشار پسند جماعت ہے تو یہ پھر ناکامی آپ کے بیانیے کی ہے عوام نے اپنے ووٹ سے اظہار کر دیا کہ وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کو ایک مین سٹیم پارٹی مانتے ہیں اور اس کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں ایک بڑی تعداد نے ووٹ کر دیا اس کے لیے تو اب اس کو پرسنٹیجز میں کاٹ کے چھوٹا کرنے کو شکر نہیں اور دکھانے کو شکر نہیں ساڑھے سات فیصد نے ووٹ کیا پھر ایک بات انہوں نے کہا کہ انتشاری ٹولے سے کسی صورت بات نہیں ہوگی اور پہلے نو مہی پر صدقے دل سے معافی مانگیں اور یقین دہانی کرائیں کہ تعمیری سیاست میں حصہ لیں گے تو پھر دیکھا جائے گا اب دیکھئے ایک تو انہوں نے شٹ اپ کال دی عمران خان صاحب کے اس کمیٹی کو جو بنائی جا رہی ہے جی کہ فوج سے مذاکرات کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی بار بار اس خواہش کے ظاہر کو کہ ہم نے مذاکرات صرف فوج سے کرنے ہیں ٹھیک ہے اور کیوں دی دوسری طرح عمران خان صاحب ظاہری بات ہے فوج کے قیدت کے پر انتہائی سنگین ان الزامات بھی لگاتے ہیں کہ میں آرمی ٹی فی جنل آسیم انید کو نہیں چھوڑوں گا میں ساری عمر ان کا پیچھا کروں گا اور مجھے یا میری بیوی کو کچھ ذمہ دار ہوا کچھ ہوا تو آرمی چیف ذمہ دار ہوں گے تو جب اتنے سخت آپ بیانات بھی دیتے ہیں آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں مغربی میڈیا میں پھر ظاہری بات ہے ایسے میں پھر بات چیت کا محول تو نہیں بنے گا دار ہی بات ہے فوج کی طرف سے میرے لیے یہ بیان کوئی سرپرائزنگ نہیں تھا لیکن صدقے دل سے معافی دینے والا بھی جو بیان تھا یہ بھی سلیم صحافی صاحب اور دیگر کئی صحافی آمیر علیہ السرانہ صاحب یہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ فوج نے پیٹی آئی کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ معافی مانگ لیں اور اطراف کریں کہ آپ نے سب کچھ کیا ہے نو مئی کو تو پھر معافی تلافی ہو سکتی ہے تو کم از کم اس بات اس خبر کی تصدیق آج فوج کے دارے نہیں کی کہ صدقے دل سے معافی مانگیں لیکن بات یہ ہے کہ کس بنیاد پر معافی مانگیں کیا اس کے بعد معافی کا فوج کی طرح سے بھی کوئی ہے کہ ہم معاف کر دیں گے یا کر دیں گے تو like it's very tricky پھر انہوں نے کہا کہ election میں فوج کی مداخلت کا ثبوت نہیں ہے اور دکھائیں آئینی فورمز پر لے کے رائیں پاکستان کی جمہوریت کو خطرہ ہے تو یہ الزامات لگانے اور ان غیر جمہوری روائیوں سے ہے اب چیز یہ میں ایک بات کرتا دیکھیں بہتا ہے آپ کو situation نظر آتی ہے دوہزار اٹھارہ میں نون لیک اس وقت کی فوجی قیادت کی ناکت تھی اور ایک تناؤں کی صورتحال تھی الزامات لگائے جا رہے تھے کبھی خلائی مخلوق کہہ کے کبھی محکمہ ذراعت کہہ کے میانواش صاحب کی طرف سے کبھی کچھ ٹھیک ہے تو نون نہیں الیکشن جیتنے دیا گیا تھا اس کو آر ٹی ایس بیٹھ گئے تھے پولنگ اینٹس باہر پھینک دیا گئے تھے اٹھا کے اور جو جماعت وہ الیکشن جیتی نظر آ رہی تھی یعنی کہ نون لیگ دوہزار اٹھارہ میں ان کو نہیں اقتدار لینے گیا دیا گیا تھا اور وہ کس وقت اس وقت اس دوہر ٹھانہ میں کس سے وہ آمنے سامنے آ چکی تھی نون لیگ فوج کے دارے سے اسی طرح دوہزار چوبیس میں اب پی ٹی آئی اور فوج میں واضح طور پر تصدم کی ایک صورتحال ہے وہ اس ٹرس کانفرسر بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی فوج کو پر الزامن لگاتی ہے فوج کو بھی پی ٹی آئی کے پر شدید اوسرا ہے اس بنیاد پہ اب دوہزار چوبیس کے الیکشن میں پی ٹی آئی نہیں جیت سکی جیتے دی گئی فارم فورٹی سیون کچھ ہیں فارم فورٹی فائیو کچھ ہیں ٹھیک ہے اور اب ججز نے کہہ دیا کہ سیاسی کیسز میں ایجنسیاں مداقلت کرتی ہیں جو ایگزیکٹیو کے ماطعات ہیں تو یہ کیوں سیاسی کیسز میں مداقلت کرتی ہیں کیوں سزائیں سنوائی جاتی ہیں یہ فوٹ پرنٹ ہوتا ہے نا مداقلت کا پھر انہوں نے کہا دی کہ جو چھے ڈیڈیز کا خاتہ ہے اس کے پر میں کمنٹ نہیں کروں گا لیکن بے بنیاد الزامات دے گائیں چاہیے دیکھئے یہ کسی ایک ججز کے الزامات نہیں ہے تین ہائی کورٹس نے اب یہ الزامات لگا دیئے ہیں کچھ تو ہے کہیں سے تو دھوان اٹھ رہا ہے نا تو برائے مربانی اس کو اس نظر سے دیکھئے اس کو اس نظر سے مت دیکھئے کہ یہ کچھ نہیں ہے اور یہ بے بنیاد الزامات ہیں الزامات میں وزن ہے ان الزامات کے صدیباب کی ضرورت ہے اور فیوچر میں بھی اس طرح کی جو مبینہ انٹروینشنز ہیں عدالتی امور میں ان کو ترک کرنے کی ضرورت ہے پھر انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا سی ایم ایچ میں علاج ہو ڈی ایچ ایز میں ان کے گھر بنے تو آپ یہ بھی تو سوچئے نا یہ ٹو کلاس سسٹم اس ملک میں کیوں آیا کہ آپ کے ہاؤسپٹلز اور ہاؤسنگ سائٹی ہیں تو بہت اچھی ہیں عام عوام بچارے خواہ روکے رہ گئے ہیں نہ علاج مل رہا ہے نہ چھی رہائش مل رہی ہے نہ جان و مال کی سیکیورٹی مل رہی ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے وہ اچھے جگہ پر رہے اچھے حال میں رہے تو اگر وہ ڈی ایچ ای کی خواہش کرتا ہے تو یہ اس کے لیے تانہ تو نہیں ہونی چاہیے سوچنا تو یہ چاہیے کہ آپ کے ادارے اور باقی پاکستان میں ایسا کیا فرق ہے کہ آپ لوگ تو بہت آگے نکل کے ملک پیچھے رہ گیا عوام پیچھے رہ گیا عوام کا لائف سٹائل پیچھے رہ گیا یہ سوچنے کی ضرورت ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نو مئی کے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تو انہوں نے کہا رہی کہ وہ پھر کمیشن بننا ہے تو وہ چودہ دوزار چودہ کے دھرنے سے بنے کہ وہ کس نے کروایا تھا دوزار سولہ میں لاکڈاؤن اسلامباد کس نے کروایا تھا وغیرہ وغیرہ افکورس وہ پی ٹی آئی کو ٹانٹ کر رہے تھے کہ وہ دھرنے آپ نے جو دیئے تھے اور پھر انہوں نے کہا کری آئی ایم ایف کو خط کس نے لکھے باہر لابنگ کس نے کی داروں کے خلاف ملک کے خلاف یہ سارے ریفرنسز پی ٹی آئی کے بارے میں تھے میں بہت آنسٹری سے سمیتا ہوں کہ بلکل اس کے پر کمیشن بننا چاہیے جو پچھلے بھی دھرنے ہوئے ہیں تمام جسے کہتا ہے نا ان کا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس ملک کے عوام کو پتا چلنا چاہیے کہ اس ملک میں جمہوریت معیشت سب کچھ کس نے دعو پر لگایا اور یہ دھرنے کروائے اور ان جرنیلوں نے جو الزام لگتے ہیں لیفٹی جنرل زہیر الاسلام پر یا لیفٹی جنرل احمد شجا پاشا پر یا لیفٹی جنرل فیض امید پر ان کو صدای ملنی چاہیے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کی بیکنگ کر رہے تھے یا کوئی کسی اور جماعت کی بیکنگ کر رہا تھا کوئی ٹی ایل پی بنا رہا تھا کوئی کچھ کر رہا تھا ان لوگوں کو صدای ملنی چاہیے اگر صدا اور جزا کی بات ہو رہی ہے نو مہی والوں کے لیے تو پھر جنرل نے پورے ملک کے ساتھ یہ کر دیا ان کو کیوں چھوڑ دیا جا ہے آپ نے کہا کہ جب سیاسی جماعتوں جو اس قسم کی کاروائیاں کرتی ہیں جو پی ٹی بی پر حملہ کرتی ہیں جو پارلیمنٹ پر حملہ کرتی ہیں ان لوگوں کے خلاف اگر نہیں کوئی کاروائی ہوگی تو پھر وہ آلٹی میٹلی فوج کے دارے پر بھی یہ وقت آئے گا بلکل ٹھیک بات کیا آپ نے لیکن وہ اس وقت کون کاروائی نہیں ہونے دے رہا تھا کیا دوہزار چودہ کے دھرنے کے وقت جب شہرائے دستور پر ڈی چوک کے باہر جب وہ وائلنس ہوئی رات کو جس رات وزیراتم ہاؤس کی طرف مارچ کرنے کوشش کی گی تو کیا اس وقت کی کور کمانڈرز کانفرنس نہیں ہوئی تھی جس کی پریس لیز نہیں آئی تھی کہ طاقت کا استعمال نہ کہہ رہے تحمل سے کام لے کر بات کی رہے ان بلوائیوں سے ان بلوائیوں سے جو شلواریں لٹکا رہے تھے اس پر سپریم کورٹ کی امارت پر کون تحر القادری کو ہر سال پاکستان بلاتا تھا اور یلغار کرواتا تھا ان سے اسلامباد میں تو یہ ضرور حقائق سامنے آنے چاہیے ضرور اس کے اوپر رسپونسیبیلٹی فکس ہونے چاہیے اور جو پسے پردہ کردار تھے اگر آپ اس انداز میں کہہ رہا ہے کہ اگر بات کی تو ہم تمہارے پول کھولیں گے کہ تم ہمارے ساتھ مل مل کے کیا کیا ساتھ چاہتے کر ماضی میں تو پھر وہ ضرور کھولیں اس قوم کو اصل چہرہ نظر آئے تو یہ بجائے اس کے ہم کسی ایک واقعی بات کریں ضرور ایک کمیشن میں تو کم از کم اس آفر کو نہ صرف ایکسپٹ کرتا ہوں بلکہ اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں اور پھر کہا گیا کہ آرٹیکل نائنٹین اس کا جو پیچھے چھپتے ہیں اور وہ یہ زہریلا پرپاگنڈا کرتے ہیں اتنے سخت الفاظت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے ہی شہری ہیں ہم سارے اسی ملک کے رہنے والے ہیں انہی ماؤں کے بیٹے ہیں انہی ماؤں کی بیٹیاں ہیں یہ ہی ہماری بہنیں ہیں یہ ہی ہمارے بھائی ہیں آپ بھی ہماری بھائی ہیں ہماری ماؤں کی بیٹے ہیں کیا ہے مجھے تو چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے یہ ہے کہ آپ کو اپنے ناقدین دشمن لگنے لگ جاتے ہیں ناقدین کو ناقدین کے طور پر نہیں جو آپ کی پولیسی کے ناقد ہیں کوئی بھی دشمن نہیں ہوتا میں تو کم از کم کبھی فوج کو یا آئی سائی یا دیگر اداروں کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا میں تو ان کی پولیسیوں پر تنقید کرتا ہوں ان کی پولیسیوں کو پر اعتراض کرتا ہوں کہ یہ پولیسیاں ان کی نہیں ہونی شاہی ہیں باقی ٹھیک ہے تو یہ ایک تو یہ ایک ماحول ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے اس ملک کو نارمل کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ آپس میں مقالمہ کر سکیں بات چیت کر سکیں اور مسئلوں کا حل بات چیت سے نکلے ایک دوسرے کی بازو مرورنے سے مت نکلے مقالمے کو فروغ دیجئے خوف کو فروغ مت دیجئے یاد رکھیے آپ خوف پیدا کر سکتے ہیں لیکن خوف کو قائم نہیں رکھ سکتے وہ ٹوٹ جاتا ہے پھر اور جب ٹوٹتا ہے تو کئی دفعہ اس کا ریاکشن بہت خوفناک آتا جس سے وہ خوف ٹوٹتا ہے تو اس وقت تک پہنچنے سے ابھی ہمیں بچ جانا چاہیے اور اس وقت کو فورس ہی کرتے ہوئے ابھی ہمیں ایسے اقدامات لینے چاہیے جو ٹیمپریچر نیچے لائیں تو بارا اخیال رکھی اللہ حافظ